ناظرین یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیس میں فریق بننے کا اعلان کر دیا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے بروقت ان نقاط کو یقینی بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ سے روجو کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون لاہور ہائی کورٹ کے ریٹرننگ افسران سے متعلق فیصلے کے خلاف لارجر بینچ میں فریق بنے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور صدر شہباز شریف نے پارٹی کو گرین سگنل دے دیا جس کے بعد نون لیگ کی لیگل ٹیم نے پٹیشن تیار کرنا شروع کر دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے عام انتخابات کے کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آصف علی زردالی نے فوری طور پر پٹیشن فائل کر کے فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز کے جودش یا سیول ہونے کے کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ سابق وزیراعظم و صدر پاکستان مسلم لیگ نون کاف چہدری شجات حسین کی زیر سردارت کی رہائشگاہ پر ہنگامی اجلاس میں کیا گیا